بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قداتم اللسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تؤسر وتمم بالخیر آج انشاءاللہ ہم اپنی بک مدینہ عربی بک ٹو کا جو ہے لیسن نمبر تھری اور انشاءاللہ اس کا پارٹ وان شروع کریں گے اور اس سبق میں ہم مندرجہ زیل پوائنٹس کے بارے میں سیکھیں گے سب سے پہلے ہم سیکھیں گے افعل التفضیل یعنی کمپیرٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے بارے میں یعنی جیسے ہم جسے معازنہ بھی کہتے ہیں اردو میں کہ جیسے ہم نے کمپیر کرنا ہو دو کے درمیان یا دو کے دو سے زیادہ کے درمیان تو اس کے لیے افعل التفضیل استعمال کیا جاتا ہے پھر اسی طرح سے ترتیبی نمبرز یعنی ہم آرڈینل نمبرز بھی کہتے ہیں یعنی جو آرڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد گیارہ سے بیس تک کے عدد اور پھر اس کے بعد انہ کی دو بہنیں لیکنہ اور کئنہ اور پھر انشاءاللہ انڈ پہ ہم جو ہے وہ ایہوما اور بلا کے بارے میں سیکھیں گے افعل التفضیل جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں اکبرو تو اکبرو کا مطلب ہے زیادہ بڑا یا سب سے بڑا جو کلمات افعلو کے وزن پر ہیں اور صفت کا معنی دیتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہونے چاہیے کہ ایک یہ افعلو کے پیٹرن پر ہو یا وزن پر ہو اور دوسرا یہ ایجکٹیو یا صفت کا معنی دیتا ہو تو اسے ہم جو ہے وہ اس میں تفضیل کہیں گے جیسے اکبرو زیادہ بڑا اجملو زیادہ خوبصورت ابعدو زیادہ دور اور احسنو زیادہ اچھا یا بہتر اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ افعلو کے وزن پر جو آنے والے اسماں ہوں گے اگر وہ علم ہوں یا صفت ہوں یعنی اگر وہ علم سمرات یعنی معرفہ ہو یا پھر وہ ایجکٹیو ہو اور ایڈ دی سیم ٹائم وہ افعلو کے وزن پر بھی آتا ہو تو پھر وہ ممنوع من اس صرف ہوگا یاد رکھیں کہ ممنوع من اس صرف کے لیے عام طور پر دو وجوہات کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو ہمارے پاس پہلی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو یہ علم ہوگا اسم جو ہے ہمارا یعنی معرفہ ہوگا یا پھر وہ صفت ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ہماری پہلی کنڈیشن پوری ہوگئی اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ افعلو کے وزن پر بھی آئے تو جب آپ کی دو کنڈیشن پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ ممنوع من اس صرف ہو جائے گا اور اگر اس کی دو کنڈیشن پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہ یعنی منصرف ناؤن ہوگا اور پھر اس کے اوپر آپ دو تنوین جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور غیر منصرف سے مراج یہ ہے کہ ان پر تنوین بھی نہیں آتی اور زیر یعنی کسرا بھی نہیں آتا یا زیر بھی نہیں آتی افعلو تفدیل صفات یعنی ایجیکٹیو سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کمپیلیٹیو ڈگری کی یا سپرلیٹیو ڈگری کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم انگلیش میں بھی بات کریں تو ہم جو ہے وہ انگلیش میں بھی جو ایجیکٹیوز ہوتے ہیں اس سے ہم جو ہے اپنا جو کمپیلیٹیو اور سپرلیٹیو بناتے ہیں جیسے کبیرون اگر ہم انگلیش میں دیکھیں تو یہ ہوگا بگ اور جب ہم اس کا کمپیلیٹیو بنائیں گے تو ہو جائے گا بگر اور پھر جب ہم اس کا سپرلٹیو بنائیں گے تو وہ بن جائے گا دہ بیسٹ لیکن یہاں پہ ہمارے لئے زیادہ آسان ہے کبیرن جو ہے اس کا جب ہم سیغت المقارنہ عربی میں کہتے ہیں سیغت المقارنہ یا جب ہم اس کا کمپیلٹیو ڈگری بنائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا اکبرو کبیرن سے اکبرو اور پھر اس کے بعد من استعمال کریں گے انگلیش میں ہم کہتے ہیں بگر دین سو انگلیش میں ہم دین استعمال کرتے ہیں اور عربی میں جو ہے ہم کمپیلٹیو کے لئے من استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد سیغت و تفضیل یعنی جو سپرلٹیو ہے اس کی بعض کنڈیشنز ہیں اور انشاءاللہ اس میں سے ایک کنڈیشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اسی طرح سے سغیرن اور سغیرن سے جو ہمارا سیغہ بنے گا کمپیلٹیو وہ بنے گا اسغارو اسغارو من اور اس کے بعد جو ہے سپرلٹیو اسغارو اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تنوین کے بغیار ہے یہاں پہ صرف پیش آئی ہے چاہے وہ کمپیلٹیو ہو یا وہ سپرلٹیو ہو اسی طرح سے اطویلن اور پھر اطویلن سے اطوالو اور اطوالو من انفیکٹ اور پھر جو ہمارا سپرلٹیو ہوگا یا سیغہ تو تفضیل ہوگا وہ ہوگا اطوالو جمیلن سے اجملو من اور اجملو اور حسنن سے احسنو من اور احسنو تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی آپ کے سامنے چار صفات ہیں وہ چاروں صفات جو ہیں وہ ایک خاص پیٹرن پہ آئی ہیں اور اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو وہ پیٹرن بنتا ہے فعیلن کا تو بہت ساری صفات جو ہوتی ہیں وہ فعیلن کے پیٹرن پہ آتی ہیں فعیلن رائٹ اور فعیلن کے پیٹرن پہ جب صفات آتی ہیں تو اس سے اگر آپ نے عفل و تفضیل بنانا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے جیسے کبیرن ہے تو آپ پہلے اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں گے پھر دوسرے کو ساکن کر دیں گے اور پھر اس کے بعد زبر آ جائے گی اور پھر اینڈ پہ ہم اس کے پیش لگا دیں گے تو کبیرن سے اکبر بن جائے گا اسی طرح سے جیسے رحیمن ہے تو پھر رحیمن سے کیا بنے گا ارحمو پھر اسی طرح سے علیمن ہے تو علیمن سے کیا بنے گا اعلمو اور پھر اسی طرح سے کریمن ہے تو کریم ان سے کیا بنے گا اکرمو تو الحمدللہ کمپیرٹیو لی ایرابک میں جو ہے وہ صیغت المقارنہ یعنی کمپیرٹیو اور سپرلیٹیو بنانا بہت آسان ہے بہت ساری صفات ہیں بلکہ نائیٹی فائی پرسنٹ آپ کی جو صفات ہیں وہ فعیل ان کے وزن پہ آتی ہیں اور اس میں سے کچھ ایکسپشنز ہوں گی جیسے یہاں پہ حسن ان ہیں تو حسن ان سے بھی کمپیرٹیو اور سپرلیٹیو ایسے ہی بنے گا جیسے کہ فعیل ان کے وزن سے بنتا ہے احسن اومن اور احسن احسن اومن اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں کافی آسان ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ افل اور تفدیل احام طور پر صفات سے بنتا ہے اور سپیشلی وہ صفات جو کہ فعیل ان کے وزن پہ آئیں جیسے کبیر ان سے ہم نے دیکھا ہے اکبر او اب اس کو بناتے کیسے جیسے کبیر ان ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے پہلے آپ جو ہے وہ حمزہ لگا دیں گے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کبیر ان ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو دوسرا لیٹر ہوگا آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے یہ ساکن ہو جائے گا اور جو تیسرا لیٹر آپ کا ہوگا آپ نے اس میں زیر جو ہے زیر کو زبر میں تبدیل کر دینا ہے اور یا جو ہے اس کو ڈراب کر دیا جائے گا اور پھر ان پہ جو ہے تنوین کی جگہ پہ پیش آ جائے گی تو اب یہ کبیر ان سے کیا بن گیا اکبر 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 کی وزن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے اکبر اکبر بن گیا آپ جتنے بھی صفات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی جیسے جمیل ان سے اجمل او حسین ان سے احسن او یا حسن ان سے احسن او اور واسع ان سے اوسع او تو جو بھی آپ کے سامنے صفات آئیں گی پھر اس سے آپ انشاءاللہ اب اس طرح سے افعلو کی پیٹرن پہ جو ہے پھر آپ اپنی صفات کمپیرٹیو اور سپرلٹیو بنا سکتے ہیں اگر افعلو کے بعد من آئے تو اسے دو اشخاص یا دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیٹرن ہوگا افعلو کا پیٹرن اگر افعلو کی پیٹرن کے بعد من آ جائے گا تو من جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے کمپیرٹیو یعنی کمپیرٹیو ڈگری بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ جب ہم کمپیرٹیو ڈگری کی بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزیں ہوں گی یا دو اشخاص ہوں گے یا دو ملک ہوں گے یا دو شہر ہوں گے یعنی وہ دو ہوں گے دو سے زیادہ نہیں ہوں گے تو جب بھی آپ دو کے درمیان کمپیرٹیو ڈگری استعمال کریں گے یا صیغت المقارنہ استعمال کریں گے تو پھر وہاں پہ افعلو کے بعد من آ جائے گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں انت احسن منی تو اس میں آپ ایسی کلی کیا ہے من اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس کے بعد یا المتقلم لگاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک اور نون بھی ایڈ کی جاتی ہے تو یہ پھر کیا بن گیا منی تو انت احسن منی تو مجھ سے زیادہ اچھا ہے انت احسن منی اسی طرح سے آپ کہتے ہیں انا اقسرو من کا تو اب یہاں پہ دیکھیں من ہمارے سامنے آ گیا ہے اور من کے بعد جو ہے ایک اور نون یا آپ کا جو ہے وہ اٹیسٹ پرو نون آ گیا ہے تو جب آپ کہتے ہیں ان اقسرو من کا تو میں تجھ سے زیادہ پستا قد ہوں یعنی آپ مجھ سے زیادہ ٹال ہیں یا میں آپ سے جو ہے وہ شارٹ ہوں ان اقسرو من کا تو کمپیرٹیو کے لیے افعلو کے وزن کے بعد من آنا ضروری ہے جب بھی من آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان یا دو اشخاص کے درمیان یا دو جو بھی ہوں ان کے درمیان کمپیرزن کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ہم اکبر منہ سنن ہم اکبر منہ سنن وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں تو ابھی ہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر جو آپ کا دو چیزوں کے درمیان کمپیرزن ہو رہا ہے وہ ہم ابھی اسی لیسن میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ چاہے وہ واحد ہوں یا مصنع ہوں یا جمع ہوں کمپیرٹیو ڈگری استعمال کریں گے وہ سیم پیٹرن ہی استعمال ہوگا جو کہہ افعلو اور پھر اس کے بعد منہ استعمال کریں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہوا اکبر منہ سنن وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی بتا دوں یہ انشاءاللہ ٹاپک ہے تمیزن کا جو کہ ہم ڈیٹیل میں بک نمبر ثری میں جا کے پڑھیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے تو تمیزن بیسیکلی کیا ہے یہ ہوتا ہے ابحام کو دور کرنا اگر یہ دونے لفظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی کمپلیکسٹی ہو یا ایمبیگویٹی ہو یا جو بھی چیز انکلیر ہو یا جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں ابحام اور اس کو اگر ابحام کو دور کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم ایک ٹرم ہے عرب میں جیسے ہم تمیز کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہے کیا یہاں پہ آپ جیسے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اچھا ہوں اب جب آپ کہتے ہیں تو یہاں پہ کلیر نہیں ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے یا میں آپ سے بہتر ہوں کس چیز میں بہتر ہوں اخلاق میں بہتر ہوں یا میں آپ سے پڑھائی میں بہتر ہوں یا لکھائی میں بہتر ہوں یا کوئی بھی چیز جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یہاں پہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ambiguity ہے ایک چیز ہے جو کہ clear نہیں ہے تو اس کے بعد آپ ایک نکی رائسم لے کے آئیں گے نکی رائسم ہوگا اور منصوب ہوگا اور وہ آپ اس کے سامنے جب لے کے آئیں گے for example یہاں پہ آپ کہتے ہیں انا احسن امن کا خطن یعنی میری handwriting یا میری لکھائی آپ کی لکھائی سے بہتر ہے تو یہاں پہ اب کیا ہوا کہ اس کے آنے سے جو ابحام تھا جو چیز unclear تھی وہ اب clear ہو گئی ہے اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں لکھائی میں یا لکھنے میں تو اسے ہم تمیز کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں detail میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن جو comparative degree ہوتی ہے اس میں یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی confusion ہوتی ہے کہ یہ اس کے بعد کیوں آیا ہے تو یہاں سے جیسے کہ میں نے clear کر دیا کہ اسم نکھیرا ہوگا اور منصوب ہوگا اور جو بھی وہاں پہ ایک ambiguity ہوگی یا جو چیز unclear ہوگی اس کو clear کرنے کے لئے تمیز کا استعمال کیا جائے گا اب اس کی example ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ بالکل clear ہو جائے گا جیسے آپ صورت الرقاف پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو باغ کا آدمی تھا جس کے پاس باغ تھا اس نے کیا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجم انا اکثر منکا مالا واعز نفرا تو ہاں یہاں پہ دیکھئے انا اکثر اکثر کس پیٹرن پہ آگیا افعلو کے پیٹرن پہ اس کے بعد کیا آگیا من اور پھر اس کے بعد جس سے compare کیا جا رہا ہے منکا اور پھر یہاں پہ مالن آگیا تو یہاں پہ جو ایک اگر آپ کہیں کہ انا اکثر منکا تو پھر اس کے بعد ایک ابحام ہوتا ہے کہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے کوئی شخص نے کہا تھا کہ انا اکثر منکا میں تجھ سے زیادہ تجھ سے زیادہ ہوں کیا ہوں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں وَأَعَزُّ نَفَرَا اور اسی طرح سے طاقتور بھی ہوں یا تجھ سے زیادہ میرے پاس جو ہے وہ آرمی ہے جب فوج ہے یا نفری ہے اور اَعَزُّ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہے اَعْزَزُ اَعْزَزُ تو اَفَعْدُو کے وزن پہ آگیا یہ اَعْزَزُ اَفَعْدُو کے وزن پہ آگیا اور آپ کو پتا ہے کہ جب دو لیٹرز ایک جیسے ہوں عربی میں تو پھر ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے تو یہ زال زال جو ہے وہ ایک زال میں یہاں پہ تبدیل ہو گئی ہے تو یہاں پہ آگیا اعزو نفرا ان اکثر من کمالن یہاں پہ آپ دیکھئے تو واو جو ہے یہاں پہ یہ آپ کو پتہ ہے واو والعتف ہے اورعتف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آئیڈیا اس سے پہلے آیا ہے وہی اس کے بعد آئے گا تو یہاں پہ اس نے کہا کہ میں اکثر من کمالن ہوں اور وہاں پہ پھر آگے کہا رہا ہے کہ وَأَعَزُّ نَفرا تو الحمدللہ آپ کو اب تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ تمیز کیا ہوتی ہے اور ہم اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں افعلو تفدیل کنٹینیو ہے اس کے بعد اگر آپ سپرلیٹیو ڈگری کی بات کریں تو افعلو سب سے زیادہ کا معنی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس صورت میں وہ ایک اسم نکرہ کی طرف مداف ہو کر استعمال ہوتا ہے اگر آپ اگزامپل پر دیکھیں گے تو آپ کنشلہ کلیر ہو جائے گا ابراہیم احسن طالب فی المدرستی تو دو کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ افعلو کی وزن کے بعد ایک ناؤن جو ہے وہ نکرہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ مجرور ہو یا مداف علیہی ہو تو یہ دونوں کنڈیشنز آپ کی پوری ہو گئی ہیں طالب ان جو ہے نکرہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ مداف علیہی ہے یعنی مجرور ہے تو اب یہاں پہ آپ سپرلیٹیو ڈگری کے معنی میں استعمال کریں گے اور سپرلیٹیو ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو یا ایک چیز کو پورے گروپ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں ابراہیم احسن طالب فی المدرستی تو اب آپ یہ کہا رہے ہیں کہ ابراہیم مدرستہ کا سب سے اچھا طالب علم ہے تو اب ہم نے ابراہیم کو سٹینڈ آؤٹ کر دیا باقی سارے طلبات سے اسی طرح سے الازہر اقدم جامعات فی العالم اظہر دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے تو اقدم جو ہے قدیم سے اقدم بن گیا اور اقدم جو ہے افعلو کی وزن پہ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جامعات نکیرہ بھی ہے اور مجرور بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری سپرلیٹیو ڈگری بن گئی ہے اسی طرح سے فاطمہ تو اکبر طالبات فی فصلینا فاطمہ ہماری یا ہمارے درجہ کی سب سے بڑی طالبہ ہے تو یہاں پہ بھی افعلو کے بعد جو ناؤن آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ نکیرہ ہے اور مجرور ہے اور اگر آپ آسان طریقوں میں سمجھنا چاہیں کہ کمپیرٹیو اور سپرلیٹیو میں کیا فرق ہے تو کمپیرٹیو میں افعلو کے بعد ہمیشہ من آئے گا تو جب بھی آپ من دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپیرٹیو ہے اور اگر من نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ سپرلیٹیو ہے سب کے لئے یہ اقصہ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے لئے یہ چیز بھی آسان ہو گئی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کی بات کریں جیسے بلالن اطوالو من آمینہ تا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بلال کو کہا ہے کہ وہ آمینہ سے بڑا ہے یہاں پہ کمپیرزن ہو رہا ہے بلال اور آمینہ کا لیکن ہم نے اطوالو من استعمال کیا ہے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں آمینہ تا اطوالو من بلال کہ آمینہ جو ہے وہ بلال سے لمبی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے وہی پیٹرن استعمال کیا ہے اس کے بعد الابناعو جمع ہے اور جمع کے بارے میں بھی ہم سیم پیٹرن استعمال کریں گے اطوالو من البناتی اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے وہ امیر خلد میں اس کی اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور البناتو اطوالو من البناعی بیٹیاں یا لڑکیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے زیادہ لمبی ہیں تو چاہے جن کے درمیان کمپیریزن ہو رہا ہے وہ مذکر اور مؤنث ہو چاہے وہ مؤنث اور مذکر ہو چاہے وہ جمع ہو چاہے جمع مذکر ہو چاہے جمع مؤنث ہو کمپیریزن جن کا بھی آپ کر رہے ہیں آپ نے پیٹرن صرف ایک استعمال کرنا ہے جو کہ افعلو من کا پیٹرن ہوگا and that's it تو یہ الحمدللہ ایک آسان چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے آگئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہ کی ایک بہن جو ہے لائکن نا اس کی سسٹر ہے اور لائکن نا کا مطلب ہوتا ہے لائکن لائکن اور مگر اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ تشدید کے ساتھ آئے گا ایک ہوتا ہے لائکن لائکن جو ہوتا ہے وہ تشدید کے بغیار ہوتا ہے وہ حلکہ ہوتا ہے اور پھر ہم اسے جو ہے لائکن نا جو ہے تشدید کے ساتھ یہ انہ کی جو ہے وہ سسٹرز میں شامل ہوگا اور انہ کی سسٹرز میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ساری چیزیں پھر سارے رولز اس پر اپلائی ہوں گے جو کہ انہ پر اپلائی ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ انہ جو ہے اس کا ایک اسم انہ ہوگا اور ایک خبر انہ ہوگا اور اسم انہ جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا اسی طرح سے ہم نے اللہ اللہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے اور آج انشاءاللہ ہم لائکنہ اور ایک اور اس کی جو سسٹر ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے بلالن مشتہدن ولائکنہ حامدن قسلانو تو ہم یہاں پہ بلال جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بلال جو ہے وہ مہنتی ہے لیکن حامد جو ہے وہ لیزی ہے یعنی تو یہاں ولائکنہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامدن جو ہے وہ منصوب ہے اور وہ منصوب کیوں ہے کیونکہ اسم لائکنہ جو ہے وہ منصوب ہوگا اور خبر لائکنہ جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی اسی طرح سے سیارتی قدیمتن ولائکنہا قویتن میری کار جو ہے پرانی ہے لیکن وہ مضبوط ہے تو یہاں پہ لائکنہ اور پھر اس کے بعد ہا جو ہے اب ہم کہیں گے جو اٹیشت پروناؤن ہے یہ آپ کا اسم لائکنہ بن جائے گا اور قویتن جو ہے یہ آپ کی خبر لائکنہ بن جائے گی ایک اور ہمارے سامنے سسٹر آگئی انہ کی اور وہ ہے کہ انہ کہ انہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کے یا ایسا لگتا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ انہ کی اخوات میں سے ہے اور اسی جیسا عمل کرتا ہے جیسے آپ کہتا ہے گویا امام مریض ہے تو گویا امام مریض ہے تو گویا کی بات آپ دیکھیں کہ یہاں پہ الامامہ جو ہے یہ منصوب ہو گیا کیونکہ یہ اسم کا انہ ہے اور خبر کا انہ جو ہے وہ مرفوع رہے گی اسی طرح سے کا انہ کا منہ الہند ایسا لگتا ہے یا گویا کے یا ایٹ لوکس ایٹ سیمز کہ آپ جو ہے وہ انڈیا سے ہیں یا ہندوستان سے ہیں تو یہاں پہ کا جو ہے یہ اسم کا انہ بن جائے گا اور منہ الہند جار مجرور آپ کا جو ہے یہ خبر کا انہ بن جائے گا اب ایک حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت حدیث تو یہاں پہ دیکھئے تو یہ جو کا ہے یہ آپ کا کیا بنے گا یہ اسم کا انہ بن جائے گا اور غریب جو ہے یہ خبر کا انہ بن جائے گا اور یہ اس لئے یہاں پہ مرفوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے تم مسافر ہو یا آرزی طور پر کسی سفر پہ چلنے والے ہو تو دنیا جو ہے یہ سفر کی جگہ ہے یہ ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا تو یہاں پہ ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے ساری زندگی دنیا میں گزارنی ہے بلکہ یہاں پہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے کہ ہم مسافر ہیں اور آپ کو بتا ہے جو مسافر ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف اپنی منزل کی فکر کرتا ہے اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی جگہ پہ کتنا لمبا قیام کرلوں یا وہیں پہ بیٹھ جاؤں اور پھر وہاں سے موو نہ کروں بلکہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنا جو میری جسٹینیشن ہے منزل ہے وہاں پہ پہ پہنچوں تو ہم بھی دنیا میں مسافر ہیں اور ہماری منزل آخرت ہے اور آخرت میں ہماری منزل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ایسے ہی زندگی گزاریں جیسے کہ ہم اس دنیا میں سٹرینجر ہیں یا پھر کسی رستے کے پار کرنے والے ہیں آبیرو سبیل بھی وہی ہوتا ہے جو کوئی رستہ پار کر رہا ہو جانی کروس کر رہا ہو ایک سڑک سے دوسری سڑک تو وہ وہاں پہ بیٹھ نہیں جاتا بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی جو اپنا ہے رستہ جو ہے وہ اس کو کروس کر لو تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس حدیث پہ عمل کریں اور یہاں پہ عربی سیکھنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک اور پھر احدیث جو ہیں ان کو سیکھیں بھی صحیح اور پھر انشاءاللہ ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اب ہمارے سامنے آ گیا ہیں نمبرز آپ کو پتہ کہ عربی میں جو نمبرز ہیں وہ سب سے زیادہ complicated تو خیر نہیں کہیں گے لیکن مشکل ہیں تو پہلے ہم نمبرز سیکھ چکے ہیں پہلے ہم نے ایک سیٹ بنایا تھا ایک اور دو کا سیٹ بنایا تھا دو سیٹس جو ہیں وہ آپ already سیکھ چکے ہیں ایک اور دو جو ہیں وہ عدد اور مدود برابر ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کتاب واحد اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سیارت واحد کتابانی اثنانی اور سیارتانی اثنتانی اور جو تین سے دس نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مداف مداف الہی کی طور پر استعمال ہوتے ہیں اور وہ جنڈر میں opposite ہوتے ہیں آج انشاءاللہ ہم نمبرز سیکھیں گے گیارہ سے بیس تک تو جب اب گیارہ سے بیس تک کے عداد کی بات کرتے ہیں تو گیارہ سے بیس تک جو ہے انشاءاللہ آج ہم سیکھ لیں گے نمبرز اور یہ آسان ہے انشاءاللہ مشکل نہیں ہے لئیسا لیل انسانی اللہ ماسا آ کوشش تو ہم نے کرنی ہے جب تک کوشش نہیں کریں گے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس صورت میں عدد یعنی اس کو ہم عدد مرقب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ compound number ہوتا ہے اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے اسی لئے ہم اسے عدد مرقب یا compound number کہتے ہیں اور دونوں پر فتحہ ہوگا یعنی مبنی الفتح یعنی جو آپ کا number کے دو parts ہوں گے پہلے دونوں parts پہلے دونوں حصوں پر زبر آئے گی اور جو اس کا معدود ہوگا یعنی جس کو count کیا جا رہا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو معدود ہوتا ہے اسے تمییز بھی کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمییز جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہوگی اور نکیرہ ہوگی تو واحد اور منصوب ہوگا یہ ایسی جہاں پہ آپ دیکھیں احد عشرہ کوکبن تو یہ آپ کا پہلا حصہ ہے یہ آپ کا دوسرا حصہ ہے پہلا اور دوسرا حصہ ان پہ ہمیشہ زبر آئے گی اور پھر اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا تیسرہ عشرہ کتابن یہاں پہ بھی دیکھیں کہ پہلے حصے پہ جو ہے وہ زبر ہے دوسرے پہ بھی زبر ہے اور جو آپ کا تیسرا حصہ ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا تو الحمدللہ 13 سے 19 تک کی جو نمبرز ہیں یہ بھی آسان ہیں مشکل نہیں ہیں لیکن ہم آگے ان کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں ہم ایک سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے جیسے ایک اور دو اور پھر تین سے دس نمبرز سیکھے تھے اب پہلے ہم گیارہ اور بارہ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے گیارہ سے بیس تک کے جو نمبرز ہیں گیارہ سے بیس تک کے نمبرز میں ہمیں ایک کام کریں گے کہ پہلے ایک گروپ بنا لیں گے گیارہ سے بارہ تک پھر ایک گروپ بنا لیں گے تیرہ سے انیس تک اور پھر ایک بیس کا جو گروپ ہے وہ الہدہ سے بنا لیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں گیارہ اور بارہ نمبرز کس طرح سے آتے ہیں تو گیارہ اور بیارہ بلکل ایسے ہی آتے ہیں جیسے کہ ایک اور دو ایک اور دو میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں میں مطابقت ہوتی ہے یعنی مصوف اور صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے جو گیارہ اور بارہ کے نمبرز ہیں ان میں بھی عدد میں اور معدود میں دونوں میں مطابقت ہوگی عدد کہتے ہیں نمبر کو اور معدود کہتے ہیں جس کو کاؤنٹ کیا جائے یا آپ پہلے پارٹ کو عدد اور دوسرے کو معدود سمجھ کے یاد کر لیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کنفیوجن نہ ہو اور عدد اور معدود گیارہ اور بارہ میں جو ہیں یہ مذکر اور مؤنف میں برابر ہوتے ہیں یعنی یہ مصوف اور صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں اہدہ عشرہ طالبن گیارہ طالب علم تو یہاں پہ ہم جب اہدہ عشرہ طالبن کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم مذکر سٹیوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو پہلے دو حصے ہوں گے دونوں پر زبر ہوگی اور جو تیسرا حصہ ہوگا وہ واحد ہوگا اور ہمیشہ منصوب ہوگا اور اگر آپ فیمنن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اہدہ عشرہ طالبتن اہد کی مؤنف ہے اہدہ اور عشرہ کی مؤنف ہے عشرہ اور طالبن کی جمع ہے طالبتن تو اب آپ کو یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں کہ نمبرز جو ہیں وہ گیارہ اور بارہ کے نمبرز جو ہیں وہ تینوں کی تینوں برابر ہوں گے یعنی یا تو تینوں کی تینوں مذکر ہوں گے یا تینوں کی تینوں مؤنف ہوں گے یہ ہم بات کر رہے ہیں گیارہ کی تو آپ نے گیارہ میں کیا چیز یاد رکھنی ہے کہ جو نمبر گیارہ ہے اس میں تینوں کی تینوں جو آپ کے پاس ناؤن ہوں گے وہ تینوں کی تینوں یا تو مذکر ہوں گے یا تینوں کی تینوں یا پھر مؤنف ہوں گے اسی طرح سے جب ہم بارہ کی بات کرتے ہیں تو same goes with twelve بارہ میں بھی جو ہے تینوں کی تینوں یا تو مذکر ہوں گے یا پھر مؤنف ہوں گے اثنہ عشرہ طالبن اور اثنہ تا عشرہ تا طالبتن تو اثنہ کی مونت ہے اثنہ تا عشرہ کی جو مونت ہے عشرہ تا اور طالبن کی جمعہ ہے طالبتن تو یہ آپ کے سامنے بارہ کا جو نمبر آ گیا ہے یہ گیارہ اور بارہ میں عدد اور معدود پہلا عدد ہوگا اور دوسرا معدود ہوگا یہ ہمیشہ برابر ہوں گے اور بارہ کے بارے میں ہم نے ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو بارہ کا نمبر ہے یہ فقسٹ نہیں ہے جیسے عہدہ عشرہ فقسٹ ہے نا یہاں بھی زبر ہے یہاں بھی زبر ہے اور احدہ عشرہ تھا یہ دونوں جو ہیں ان پر بھی زبر ہے لیکن جو بارہ کا نمبر ہے it is an exception تو یہ آپ نوٹ کرلیں کہ جو اثنا ہے یہ اثنہ ہی بھی ہو سکتا ہے اور اثنتہ جو ہے اثنتہ ہی بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو جو بارہ کا نمبر ہے یہ فقسٹ نہیں ہے باقی گیارہ اور پھر اس کے بعد تیرہ سے لے کے انیس تک جو ہیں تو گیارہ اور پھر اس کے بعد تیرہ سے لے کے انیس تک کے جو نمبرز ہیں یہ سارے کے سارے ان کے جو پہلے دو حصے ہیں ان کے پہلے دو حصوں پہ ہمیشہ زبر آئے گی ہمیشہ زبر آئے گی لیکن بارہ میں ایسا نہیں ہوگا اب ہم نمبرز دیکھتے ہیں تیرہ سے انیس اور جب ہم تیرہ سے انیس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیرہ سو انیس میں جو ہے ایک چیز بس آپ نے نوٹ کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں عدد کا جو پہلا جز ہے وہ معدود کے مخالف ہوگا یعنی تذکیر و تانیت میں جبکہ دوسرا جز مطابق ہوگا اگزامپل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے آپ کہتے ہیں طالبن تو طالبن کیا ہے یہ مذکر ہے تو جو پہلا جز ہوگا ہے اس کا وہ مؤنس آئے گا کیونکہ یہ اپوزٹ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ثلاثہ آشارہ طالبن تو یہاں پہ آپ نے بس ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کرنی ہے کہ اگر جو معدود ہے مذکر ہے تو پھر پہلا جز جو ہے یہ مؤنس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کے دوسرے پارٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو دوسری چیز آپ یہاں پہ یہ بھی اس کو آسانی سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مؤنس مذکر مذکر یہاں پہ یہ کیا ہے مؤنس اور پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کا مذکر اور پھر اس کے بعد یہ مذکر ہے آپ کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر پہلا حصہ مؤنس ہوگا تو پھر دونوں باقی کے مذکر ہوں گے اور انشاءاللہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے دوسرے پارٹ میں کہ مؤنس کے بارے میں کیسے ہم کا کس طرح سے یہ جو ہے نمبر بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ثلاثہ آشارہ طالبن میں معدود طالبن چونکہ مذکر ہے اس لئے اس کا عدد کا جو پہلا جوز ہے پھر وہ مؤنس یعنی ثلاثہ تو آئے گا تو پھر آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے تھریٹین سے نائنٹین تک کہ آپ نے دیکھنا ہے اوریجنل ناؤن کو آپ نے کیا دیکھنا ہے اوریجنل ناؤن اور ہمارا اوریجنل ناؤن ہے طالب اگر آپ کا اوریجنل ناؤن مذکر ہے اگر یہ مذکر ہے تو جو آپ کے نمبر کا پہلا حصہ ہوگا وہ مؤنس ہوگا بس یہ آپ نے کرنا ہے اور پھر آگے ہم انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے اگر ہمارا اوریجنل ناؤن مؤنس ہے تو پھر ہم پہلے حصے کو مذکر کر دیں گے یہ چیز انشاءاللہ ہے نمبرز میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں انشاءاللہ پریکٹس کی ضرورت ہے لیکن جون جون آپ لیسنز میں آگے جا کے پریکٹس کریں گے ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو ارقام یا عداد جو ہیں یہ ہمارے انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گے اب ہمارا تیسرا جز جو ہمارا رہ گیا تھا ہم نے گیارہ سے بارہ کا بھی کر لیا اور پھر اس سے تیرہ سے انیس کا بھی کر لیا اور اب بیس کو دیکھ لیتے ہیں تو بیس کے لیے اشرون کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہم دونوں مذکر اور مونت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو معدود ہے وہ چینج ہو سکتا ہے مدود جو ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مونت بھی ہو سکتا ہے لیکن نمبر ایک ہی استعمال ہوگا اور وہ ہوگا اشرونہ اور اس کا جو معدود ہے وہ بھی واحد ہوگا اور اور جو ہے وہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا جیسے اشرونہ طالبن اشرونہ طالبتن تو یہاں پہ بیس ہو تیس ہو چالیس ہو پچاس ہو نائنٹی تک ہمیں نے عقود کہتا ہے تو جو عقود ہوتے ہیں وہ اونہ کی ساؤنڈ پہ آئے ہیں تو یہ اونہ سے اینہ کی ساؤنڈ میں بھی تبدیل ہوں گے اونہ اینہ اینہ اشرونہ اشرینہ اشرینہ اور یہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیل کیسے ہوتے دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پیچھے آئے مل کون سا ہے اور وہ جب ہم لیسن انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چال جائے گا اگر اس سے پہلے فی ہے تو پھر اس کے اس لئے فی اشرینہ ہو جائے گا اور اگر یہ فی اس سے پہلے نہیں ہے تو پھر یہ اشرونہ طالبن رہے گا اسی طرح سے عدد ترطیبی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں تو ordinal numbers ہوتے ہیں یعنی یہ ہم استعمال کرتے ہیں ترطیب کے لیے تو یہ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں ترطیب کے لیے اور ایک کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوگا availu جبکہ دوسرے سے دس ویتا کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کریں گے وہ فائل ان کے وزن پہ آئیں گے جیسے first کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے availu اور پھر دو کے لیے ثانیون پھر اس کے بعد ثالثون تو اب دیکھیں ثالثون کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے فائلون رابعون سیم پیٹرن فائلون خامسون سادسون اور اسی طرح سے ثامنون تاسعون اور آشرون تو پھر انشاءاللہ جو تین سے لے کے دس تک آپ کے نمبر جو ہیں وہ سارے کے سارے فائلون کے وزن پہ آئیں گے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اولو جو ہے اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے اس کے اوپر پیش کیوں ہے اولو کی اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سارے کے سارے نمبرز جو ہوتے ہیں سارے کے سارے نمبرز وہ صفات ہوتی ہیں یعنی سارے کے سارے نمبرز جو ہیں وہ ایجکٹیو ہوتے ہیں تو دونوں کنڈیشنز ہماری میٹ ہو گئیں کہ اولو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ صفت ہے تو اس لئے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اب یہ کیسے اوالو جو ہے وہ افعلو کی وزن پہ ہے تو بیسیکلی یہ ہے پہلے ہمزہ ہے پھر واو ساکن ہے پھر دوسری واو پہ زبر ہے اور پھر اس کے بعد پیش ہے تو یہ اوالو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں جب دو ایک جیسے حروف آتے ہیں تو انہیں مرج کر دیا جاتا ہے ادغام کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ بن جائے گا اوالو سیم پیٹرن افعلو کیسے سیم پیٹرن ہے یہ دیکھیں ہمزہ ہمزہ پھر اس کے بعد فاس آکن ہے یہاں پہ واو ساکن ہے یہاں پہ زبر ہے یہاں پہ زبر ہے یہاں پہ پیش ہے اور یہاں پہ پیش ہے تو یہ آپ کا اوالو جو ہے یہ ہمیشہ ممنوع منصرف ہوگا کیونکہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے پھر ثانی کے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ ثانی بیسیکلی یہ ہے ثانن ہے اور یہ بلکل یہ بیسیکلی ثانیون ہے اور یہ غالن کی طرح ہے غالن کے بارے میں میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بسیکلی غالیون تھا اور پھر غالیون سے غالن میں تبدیل ہو گیا اور اسی طرح سے ثانیون جو ہے یہ بھی ثانن میں تبدیل ہو گیا اور جب اس پر ال داخل ہو گا تو پھر وہ جو آپ کی یا ہم نے ڈراب کی تھی وہ واپس آ جائے گی تو پھر یہ ہو جائے گا الثانی as you can see here علیسہ قذالک کا کیا مطلب ہے علیسہ قذالک is negative introditive یہ ایک ایسا question ہے جو کہ question بھی ہے اور negative question ہے تو جب negative question پوچھا جائے نا تو پھر اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے for example آپ کہتے ہیں انتا طالبن علیسہ قذالک آپ ایک سٹونٹ ہیں کیا ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا بلا کیوں نہیں تو ابھی ہاں اس کا جواب نعم نہیں دیں گے بل اس کا جواب آئے گا بلا why not جیسے قرآن مجید میں ہے تو آگے اس کے بعد میں کیا ہے بلا تو جب بھی آپ کے ساتھ ہم نے ایک question ہوگا جو کہ negative interrogative ہوگا یعنی ہوگا تو question لیکن negative question ہوگا تو negative question کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ بلا کا لفظ استعمال کر کے دیا جاتا ہے اس کا جواب نعم کے طور پر نہیں آئے گا علیسہ قذالک ایوہما اور ایون کے ساتھ پھر جو ہے ہما تو ان دونوں میں سے کون ایوہما آپ کو پتہ ہے کہ ایون جو ہے یہ استفہام کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر ہما جو ہے attached pronoun دو کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ان دونوں میں سے کون یعنی فی الفصلی طالیمانی من فرنسا ایوہما اخوکا کلاس میں فرانس کی دو طالبیل میں ہیں ان دونوں میں سے تمہارا بھائی کون ہے تو ایوہما اخوکا ان دونوں میں سے تمہارا بھائی کون ہے اور آخری پائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو جمع تکسیر ہوتی ہے جمع مقصر ہوتی ہے اس کے دو سیغے ہم نے پڑھے ہیں مفاعلو اور مفاعلو کی وزن پہ آتا ہے فنادقو اور اسی طرح سے ہم نے پڑھے مفاعلو اور مفاعلو کی وزن پہ آتا ہے تمارینو فناجینو اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں منتحل جمع منتحل جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اور جمع نہیں بنای جا سکتی عربی میں آپ کو پڑھتا ہے کہ جمع کی جمع بھی بنتی ہے تو جیسے مکان کی جمع امکنتن و اماکنن ہوتی ہے منتحل جمع کا مطلب ہوتا ہے قولن اور قولن کی جمع ہے اقوالن اور اقوالن کی جمع ہے اقاویلو تو یہ جو دو سیغے ہیں مفاعلو اور مفاعلو یہ ہوتے ہیں ممنوع من الصرف ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ منتحل جموع ہوتے ہیں اب آج ہی کے سبق میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب جو لفظ ہوگا ممنوع منصرف ہوگا یا اسم ممنوع منصرف ہوگا تو اس کے لیے دو ریزنز کا ہونا ضروری ہے جیسے ناؤن جو ہے وہ علم ہو اور پھر اس کے بعد صفت بھی ہو لیکن منتحل جموع کے لیے صرف اور صرف منتحل جموع کے لیے ایک ریزن کا ہونا ضروری یعنی کافی ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ یا مفعیلو کے وزن پہ آتا ہو یا مفعیلو کے وزن پہ آتا ہو تو جو بھی لفظ مفعیلو کے وزن پہ آئے گا یا مفعیلو کے وزن پہ آئے گا وہ ممنوع منصرف ہوگا انتہا درسو بعون اللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتو بلیک